ویورز آج میں آپ کے ساتھ الڈی اے سٹی کے پوزیشن کے بارے میں ڈسکس کروں گا کیونکہ کمپری نے اس کے پوزیشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کر دیا ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے اسلام علیکم ویورز اسیز رینا بلال احمد فرم ٹائٹینیم گروپ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویورز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ٹائٹینیم گروپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ کو ریل اسٹیٹ کے متعلق اور کسی بھی نیو پروجیکٹ کے متعلق اپ ٹیٹ فرم کی جاتی ہیں اسی سلسلے میں آج میں جس ٹاپک پر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ بہت ہی انٹریسٹنگ ٹاپک ہے انویسمنٹ پوائنٹ او فیو سے بھی اور لانگٹرم ریزیدنشل پوائنٹ او فیو سے بھی ویورز ایڈی ای سٹی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ ایک گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے لاہور ڈیویلپنٹ آتھارٹی کا ہی پروجیکٹ اپنا پروجیکٹ ہے اس میں کسی بھی قسم کی انسیکیورنیس بلکل بھی نہیں ہے اور اگر انویسمنٹ کی بات کی جائے تو آج کل جو ہمارے کلائنٹس ہیں کچھ لوگ ہیں ان کا یہ ایک کنسپٹ بن چکا ہے کہ کوئی بھی چیز پرچیز کریں اس کے ایک منت بعد یا دو منت بعد ایک ہیوی ریٹرن ان کو ملے جیسے اگر انہوں نے پچیس یا چھبیس لاکھ کا کوئی پلوٹ ویڈاؤڈ پوزیشن کے انہوں نے پرچیز کیا ہے اور وہ پھر یہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر میکسیمم دو منت میں یا تین منت میں تقریباً کوئی دس سے بیس لاکھ کا ان کو جو انسا پروفیٹ مل جائے ایسا ویورز بلکل بھی نہیں ہیں اور اگر ایسا کبھی ہوا ہے تو وہ میکسیمم سو میں سے ہم ایک سوسائٹی کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ادھر کچھ ڈی ایچے کے انویسٹرز آ جاتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی کوئی چینجنگ جو انسی ہے وہ ہو جاتی ہے تو ایسا پوسیبل بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے کلائنٹس کو یا کسی کو بھی کوئی بھی انفرمیشن دیتے ہیں وہ اتھینٹک انفرمیشن دیتے ہیں اور لوجکس کے اوپر انفرمیشن دیتے ہیں اگر مثال کے طور پر کوئی ہمیں بول رہا ہے کہ ہم تھری منتھ کے لیے انفرمیشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو یاد اس کی انفرمیشن کو کرواتے ہی نہیں ہیں کیونکہ تھری منتھ میں کوئی بھی ریٹرن کے ہی سے بھی نہیں ملتا لوجکس کے اوپر ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں اور لوجکس کے اوپر ہی اس کو ریٹرن اور پروفیٹ ملتا ہے اسی طرح LDA City ایک لانگٹرم پروجیکٹ ہے اس کا ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ جو انسا حصہ ہے اس کا جناب لکک ہے جو انسا ڈیویلپ ہو چکا ہے اور اسی کے جو انسے جناب لک میں انہوں نے پوزیشن دینا ہے لگر آپ لوکیشن بغیرہ کی بات کریں تو اس کی پانچ جو انسی ہیں اس کی انٹرنس ہے جو انسی مین جو انٹرنس ہے ہلو کی انٹرچینج سے اس کی سٹارٹ اپ ہے باقی اس کی جو چار ہیں وہ فیلحال جو سٹاپ ہیں رنگ روڈ کی وجہ سے تو جو انقریب جو انسی ہیں انہوں نے وہ ان کی انٹرنس بھی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے دو سیکٹر ہیں ایک جنا سیکٹر ہے اور اکبال سیکٹر ہے اس میں جو میکسیمم اس میں تیس سے باتیس اس میں بلوک آتے ہیں ٹوٹل جنا کے اور اکبال کے بلوکس کو ملا کے جو انہوں نے پوزیشن کی ڈیٹ جو اناؤنس کی ہے وہ ویورز انہوں نے سی ڈی ای اور ایف بلوک میں کی ہے اس کی جونسی ہے انڈرگراؤنڈ وائرنگ بھی جونسی ہے سٹارٹ ہو چکی ہے اور میکسیمم انہوں نے سکس منت سے لے کے ون گئر تک جونسا ہے اپنے پوزیشن کا انہوں نے بولا ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے کلائنٹس کو جونس کا بتا رہے ہیں وہ ون پوائنٹ فائی ویئرز تک اس کے پوزیشن کا بتا رہے ہیں کیونکہ ایدھر ریٹس بھی جونسا ہے کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں جو پانچ مرلہ کا پلوٹ تھا جو سی ڈی میں اگر ہم اب سرچ کرتے ہیں تو وہ میکسیمم چالیس لاک سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر نہیں تو بلوک جونسی پرائیسیز تھی وہ تقریباً کوئی ٹوانٹی فائیو لیک سے لے کے ٹوانٹی اے ٹوانٹی نائن تک پانچ مرلے کا جونسا جنرل پلوٹ آویلیبل ہو جاتا تھا ابھی تو پلوٹ آویلیبل نہیں ہو رہا اگر ہوتا ہے تو اس کی جو پرائیس ہے وہ چالیس لاک سے سٹارٹ ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم دی ای اور ایف بلوک کی بات کریں تو ادھر میکسیمم میکسیمم تھرٹی ٹو سے تھرٹی فائیو کی ریج میں جونسا پانچ مرلہ کا پلوٹ جونسا آویلیبل ہو جاتا ہے اس کے پوزیشن کی وجہ سے اس کے ریٹس جونسے ہیں وہ اپکریٹ ہو گئے ہیں اور یہ ٹائم جونسا ہے انویسمنٹ کا ہے اور اب اگر ہم انہی لوجکس کے اوپر اپنے کلائنٹس کو ساری انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ان لوجکس کو دیکھتے ہوئے انویسمنٹ جونسی ہے وہ کریں اس سوسائیٹی میں کریں اور اب یہ ٹائم جونسا ہے آپ کے سامنے ہیں کہ جس طریقے سے پوزیشن کی ڈیٹس کو آناؤنس انو نے کیا ہے 1.5 ڈیٹس سال تک جونسا ہے اس کو پوزیشن مل جائے گا اور آٹومیٹکلی جب اس کو پوزیشن مل گیا تو اس کے ریٹ میکسیمم میکسیمم انکریز کریں گے ڈبل جونسا ہے ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اس کے ریٹس کی کہ یہ انکریز ہو جائیں گے ویورز آپ اس سوسائیٹی سے ریلیٹیڈ یا آل آور پاکستان میں کسی بھی سوسائیٹی سے ریلیٹیڈ انفرمیشن کے لیے سکرین پر نیچے دیئے گے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ سیم نمبر میرا ورسپ اور ایموبر بھی ہے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ